حبے صدر اور معزز سامین السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اگر امتحانات نہ ہوتے تو یہ ایک سوال ہے جو کمانین فطرت کے خلاف نہیں تو کم بز کم فطرت انسانی کے خلاف تو ضرور ہے انسانی فطرت سہل پسندی اور نفس کی غلام ہوتی ہے ذرہ سی ڈیر دینے سے کابو سے بہر ہو جاتی ہے اگر زندگی میں امتحانات نہ ہوتے تو شاید آج انسان کو اشتف المخلوقات کا مرتبہ نہ ملتا اخدا نے زندگی کو امتحانگاہ اور دنیا کو آخرت کی کھیت دکھا ہے یعنی جو یہاں باؤ گے وہ آخرت میں پاؤ گے اگر آسانیہ ہو تو زندگی دشوار ہو جائے گی صدر محترم اگر امتحانات نہ ہوتے تو آج کوئی بھی ذوق و شوق سے سکول و کالن آ جاتا اگر جاتا تو کبھی بھی شوق و لگن سے نہ پڑتا جو زندگی برک افتاری سے گزر رہی ہے چونٹیوں کی چار رنگتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے دل سے مستقبیل کا تصور مٹ جاتا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امتحانات نہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر امتحانات نہ ہوتے تو کیا کوئی چیز ان کے دس رج سے بہر ہوتی یقینا ہر چیز اپنی انفرادیت کھو دیتی ہے پان اور بڑھ کے پتوں میں کوئی فرق نہ رہتا ہیرے جہرات راہ میں پڑے پتھروں کیسے ہوتے ہیں خواہشات کبھی کسی کے دل میں پیدا نہ ہوتی جو چیز بن مانگے ہی دستیاب ہو وہ اپنی وقت کھو دیتی ہے قدم قدم پر انتحانات ہی کی وجہ سے زندگی میں دلکشی باقی ہے یہ انتحانات ہی تو آپ کی شخصیت کی پہچان کرواتے ہیں ناتی حال کے جب ہمیں اپنے خبر ناتی حال کے جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عہب و ہنر پڑھی اپنی برائیوں پہ جب نظر پڑھی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی بلانا رہا صدر کرام استاد کی زندگی میں بھی قدم قدم پر انتحانات ہوتے ہیں یہ سمجھ لینا کہ وہ تعلیمی کا زمانہ گزار چکے ہیں اور اب تو صرف ان کا کام پڑھانا ہے غلط سوچ ہے غور کیا جائے تو ان کے لئے تو ہر دن ایک امتحان ہے طلبہ میں مساوی سلوک روا رکھنا ہر ایک پر مکمل توجہ دینا پیشے کے ساتھ امانداری اور ہر ایک صلاحیتوں کی کھوڑ لگانا یقیناً ایک مشکل امتحان ہے جی امتحانات ہی تو جی امتحانات ازمائشیں نہ ہوتی تو شاید آج ارستو، سکرات، افراتون غالب حالی، اقبال، شخص پیر نیوٹن اور قیدیالم جیسی عظیم ہستیوں کی صلاحیتیں سامنے نہ آتی اس لئے کہا جاتا ہے نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب اقیق کٹا پھر نگے ہوں گا شکریہ